لو جی بھائی لوگ حارس روف کے پھڑے کے بعد حارس روف کی سٹیٹمنٹ آگئی ہے اوفیشل سٹیٹمنٹ حارس یہ بھائی یہ کہتے ہیں حارس روف بھائی کہ اس معاملے کو میں اوپر نہیں کرنا چاہتا تھا اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ اب یہ معاملہ سوشل میڈیا کے اوپر آ چکا ہے میری ویڈیو وائرل ہو چکی ہے تو پھر میں اس کے اوپر بات کروں گا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھو بھائیہ بات یہ ہے کہ آپ مجھ پر کرٹیسزم کریں کسی بھی پروفیشنل سپورٹس کے بندے کے اوپر کرٹیسزم کریں کسی بھی کرکٹر کے اوپر کرٹیسزم کریں اس کی جوب سے ریلیٹڈ that is absolutely fine کوئی دکت نہیں ہے لیکن مطلب آپ وائف کے سامنے فیملیز سے ریلیٹڈ پیرنٹ سے ریلیٹڈ کچھ غلط بات کریں گے میں نے آپ کو بتایا نا وہ آنکھ گالم گلود چلی ہے وہ جو بھی کرکٹ فین تھا اس نے گالیاں دی ہیں تو وہ پھر ہاریس نے کہے وہ میں برداشت نہیں کروں گا میں اس کا اکارڈنگلی جواب دوں گا مطلب یعنی کہ آپ مجھے گالی دیں گے تو پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہ ہاریس روکش نے بڑی سٹریٹ فورڈی سی بات کی ہے اور پلس انہوں نے یہ کہے کہ آپ کرٹیسزم کریں آپ کا رائٹ بنت ہے کرٹیسزم کرنا لیکن اس کرٹیسزم کا ایک لیول ہونا چاہیے اور وہ جو ایک سیما ہے نا ایک ریڈ لائن ہے ریسپیکٹ ڈسریسپیکٹ کی ہیں جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ کروس نہیں ہونی چاہیے اچھا میرا اس پہ پتہ کیا ورڈکٹ ہے میرا اس پہ ورڈکٹ ایک تو میں نے اس میں تو کلیر کاری دیا تھا اس ویڈیو میں آئی ٹوٹلی بلیو دیٹ کہ ہاں کوئی گالیاں شالیاں دینے کی ایسا ضرورت نہیں ہے اسپیشلی ان پٹیکولر مو کے اوپر فیملی سے ریلیٹیڈ آئیر وہ پھر زیادہ بہت زیادہ آڈ ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ آڈ ہو جاتا ہے اب آریز روف کی ساتھ بیوی کھڑی ہے آریز روف وہ اس کے باپ کی گالیاں دے رہے ہیں تو this is something not cool seriously this is something not cool چھوٹے موٹے الفاظ چھوٹا موٹا چلو تھوڑے بہتے کروڈ بھی چل جاتی ہیں گالیاں نہیں چلتی نہیں اس قسم کی گندی واحیات ننگی گالیاں وہ نہیں سمجھ میں آتا ٹرول کر لو سوشل میڈیا پر ٹرول کرو کیا دکت ہے کرٹیسیزم کرنا ہے کرٹیسیزم کرو جیسے میں میں بریانی بکاتا ہوں جو صاف سی بات ہے میں ٹیکنیکل انیلسیز بھی کرتا ہوں میں ان کو ٹرول بھی کرتا ہوں میں ان کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتا ہوں میں ساری چیزیں کرتا ہوں لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار بس ایک لیول تک وہ تو کوئی بہت ہی ایکسٹر آڈینری قسم کا سٹنٹ مارا جائے اور اس کی اوپر اس سٹنٹ سے ریلیٹڈ آپ پکے بھی ہو جائیں تو وہاں پر تو پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں استاد یہ زیادہ ہو گیا اور دو کہ میں اس میں بھی گالیاں نہیں دیتا یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میں گالم گلوچ والی سائیڈ پہ والا چکر نہیں ہے لیکن جو کرٹیسیزم ہے جو ٹرول ہے اور جو باقی چیزیں ہیں ٹرولنگ شولنگ وہ تو میں کرتا ہوں میں اپنے موہ سے کر رہا ہوں میں کوئی سے جوڑ بولوں گا یا منافق ہو جاؤں گا کہ نہیں میں نہیں کرتا بھئی میں تو کرتا ہوں ساپسی بات ہے میں سینس آف یومر میں ہی رکھ کے ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں اسی وجہ سے لوگ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بھائی دیوئے آئی لف یو ٹو ٹھیک ہے تو یہ آریس روف کی سٹیٹمنٹ ہی ہے آئے کیا بنے گا یار ایک تو گرمی بھی بہت پڑ رہی ہے اوپر سے باہر کا ٹیمپریچر بھی بڑا پڑا ہوئے ہے ٹیم کی پرفارمس سے لوگوں کے اندر کا بھی ٹیمپریچر بہت بڑا ہوئے ہے اوپر سے خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں گیری کسٹن کا بیان ٹھیک ہے اب گیری کسٹن کے بیان کے اوپر میں نے آپ کو بتایا نا اس کو اب یہ رنگ بھی دیا جانے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ فیک نیوز ہے اچھا پھر وہ یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ بھائیہ ہمارے پورے لڑکے تو آئی نہیں رہے کچھ جا رہے ہیں یوکے ہالی ڈیز منانے وہ اس کے اوپر اور ظاہری بات ہے لوگوں کو غصہ چڑے گا یہ خبریں کوئی جسے کہتے ہیں کوئی اچھی خبریں تو نہیں ہیں آپ کا ہیڈ کوچ آپ کی ٹیم کے چیتھڑے اڑا رہا ہے آپ کے ایک ایک چیز وہ سامنے ٹی وی کے اوپر لے آئے ہے اس کے اوپر یار اللہ معافی دے کیسا کیسا منافق بیٹھا ہوئے ہماری ایکس کرکٹ یونین میں اور میڈیا کے اوپر اب آ کر یہ ایک صاحب ہے یار نام نہیں لوں گا نام کا پتہ پرابلم کیا ہے نام کا پرابلم کچھ نام تو لینے میں مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن کچھ نام ایسے ہیں کہ یہ فارو بیٹھا نا آپ کے سامنے تو وہ نا کچھ لوگ نا پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کچھ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں دوست دیار ان کے بھی کچھ معاملات ہیں تو پھر زرہ سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں میرے دوست سمجھ گئے ہیں بات بات قتم تو کہتے ہیں ان کے بہنے خود سنے اپنی آنکھوں سے دیکھا کانوں سے سنے کہتے ہیں کوئی گروپنگ شوپنگ نہیں تھی جب ہم تھے کوئی آسی گروپنگ نہیں تھی یہ وہ لٹرم پٹرم سارا کچھ یہاں ایسا یوٹن مارا ہے ابھی کچھ دنوں پر ابھی میں ان کا پروگرام دیکھ رہا کہتے ہیں تو گروپنگ تو ہمارے ٹائم پہ بھی تھی کیا فرق پڑتا ہے میں کہا صحیح ہے میں کہا گوٹ میں بہترین صحیح اب یہ ہمارے ایکس کرکٹرز کا حال ہے اب ان کا بندہ کیا کہے یہ تو اپنے ہی کہہ ہوئے ورڈز پہ نہیں ٹکتے ہم انہوں نے کرکٹ کو کیا ہی صدھار لینا ہے اور یہ تو ساری بھائی اس پٹیکلر ٹائم میں ہر کسی کی سوشل میڈیا مشینری فل ٹائم لگی بھی ہے فل ٹائم اور ہر کسی کی چھوڑ دیں کسی کی نہیں ہوگی سرکار یہ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ پیسے کہ بھائی چلاو ہمارے لیے کمپین وہ ایک صاحب ہے میں ان کا احران پریشان وہ بھائی کبھی آصف علی کی کمپین کر رہے ہوتے ہیں کبھی افتخار کے بارے میں تو انہوں نے جو کمپین کی جسے کہتے ہیں ریزلٹ یا وہ کیا اس کو کہیں گے اس کا نیکٹر اس کا رس یہ تھا کرکس یہ تھا نیوکلیس یہ تھا کہ افتخار سے بڑا افتخار سے بڑا میڈل آرڈر کا بیٹسمن ایک ہی بندہ ہو سکتا تھا بھلا کون محمد علی جنا اگر وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے اس کے بعد بھائی نہیں اس کے بعد یہاں تو جناہ صاحب کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو وہ میڈل آرڈر کے بڑے اچھے بیٹسمن ہوتے ہارڈیٹر نہیں ہے تو یہ اپنا افتخار چاہ چاہے یہ بھی ایک صاحب ہمارے سوشل میڈیا پر بہت بڑا نام ہے کرکٹ کی دنیا میں بھی بھائی دیوے وہ جانے پہ چانے جاتے ہیں میں نے کہا صحیح میں نے کہا بہترین آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو اس جن میں ان سب کی مشینریہ بھی آپریٹ ہیں بھائی دیوے یہ بھی آپ کو بتا دوں تو ذرا جھان سے میں مت آنا ٹھیک ہے نا اپنا آنکھیں کان سب کچھ کھول شہول کے نا اگر آپ چیک شک کرتے ہیں نا آج کل فل ٹائم جسے کہتے ہیں آپ اپریشنل ہوا پڑا ہے تو خیر یہ ہاریس روف کا بھی اگر سوشل میڈیا کی اوپر نہ آتی چیز تو شاید اس انسیڈنٹ کا پتہ نہ لگتا میرا تو خیال ہے نہیں پتہ لگتا تو بہتر تھا معاملہ وہیں پہ رفا دفا ہو جاتا اب وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بائرل ہو گئی ہے تو اس سے پھر اب ہاریس روف کی سٹیٹمنٹ آنی تھی and I kind of agree with ہاریس گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے پیرنٹس کو بیچ میں مت رکھنے فیملیز کو بیچ میں مت انوالف کریں unless اور انٹل کے کوئی خود ہی آ کر کوئی ایسی آس سٹیٹمنٹ دے دے جس سے آپ کو پتہ چلے کہ نہیں یہ اب زیادہ ہو کیا ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک آئے تھے نا ہمارے بیٹسمن صاحب اپنی وائف کو لے کر تو ان کی وائف نے بھی کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ تو زیادتیوں کا کیا اس کو کہتے ہیں ہاں زیادتیوں کا نا گدام ہے میرے شوہر کے پاس جو ان کے ساتھ کی گئی ہیں اور یہ سنبھال سنبھال کے رکھتے رہے ہیں ان کو تو وہ بھی تھا وہ وہاں پہ پھر آپ ذرا تھوڑا سا کہتے ہیں کہ نہیں باجی یہ بات غلط ہے یہ ہم سے نہ ہو پائے گا ٹھیک ہے آپ کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ اور ہوگا ہمارا ہم مطلب کرکٹ کو کرکٹ کے طور پر ہی رکھیں گے تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے شوہر کتنے پانی میں تھے یہ الگ بات ہے کہ آپ کا شوہر چھوٹے بچوں کے سوئمنگ بول میں جسے کہتے ہیں اس کو وہاں پر ڈوبیاں لگ جائیں وہ وہاں پر ڈوبنے کے اس پہ ہو جائے سمجھ گیا ہیں بہت سمجھدار ہے بس یار بات ختم کرتے ہیں یہ معاملہ سلٹا ہو یار وہ گالم گلوچ نہیں ہونی چاہیے بس سیدھی سی بات ہے پیرنٹ شیئرنٹس اور یہ وہ کرٹسیزم کرو ٹرول کرنے کر لو ٹھیک ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں غصہ نکال دیں نکال لو لیکن گالم گلوچ اور اس طرح فیملیز کو انوالف نہیں کرنا چاہیے اگر وہ خود نہیں آئی وید ہو ٹھیک ہے نا بس اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال لکھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ